السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کہ جو سب گمبد سے سیدھا جوڑا ہے کہ جو سب گمبد سے سیدھا جوڑا ہے نہ شاہ عشق کا بھی ہے ہوتا سنا ہے نہ شاہ عشق کا بھی ہے ہوتا سنا ہے چڑھا جس پہ ڈونڈے کے لیلا کہا ہے چڑھا جس پہ ڈونڈے کے لیلا کہا ہے چڑھا جس پہ ڈونڈے کے لیے انہا دے در مریے انہا دے در مریے انہا دے در مریے در چمہ دیوار چمہ تاڑے کتیانی پیرانی خواک چمہ ایک وار چمہ لکھ وار چمہ انا دے در ملی ہے انا دے در ملی ہے یا نوے کرن یا نوے کرن یا نوے کرن انا دے در ملی ہے امین بولو تو میرے شہر دوسرے ہیں میرے شہروں سے باہر ہوں یاد ہے کہ آنکھ کی بہن میں پہنچے تھے مغرب بہن کے لئے کرنی اندر نہیں نہ کوئی جا سکتا ہے آقا جی کے سوا نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی لیکن لا مکان تک چلا جاتا ہوں اس کے گھونٹا رہتا ہوں آلیا پھر آ جاتا ہوں اس آتھ والوں کو پتہ نہیں چلتا میں کہتے ہیں جب میری حالت بدلتی رہتی ہے تو وہ کچھ پڑھنے کے لئے بتایا وہ میرے لئے پڑھا کرو کہ میں بات نہیں کرتا مجھے چھوڑ دو اس وقت میں ایسے ہو جاتا ہوں کھو دیا جاتا ہوں یا کھو جاتا ہوں میں خود کو میں پاتا نہیں ان کو جب پاتا ہوں میں اللہ مجھے کی صورت میں انسان کوئی سنبھل آ رہتا ہے وہ مجسم تجلی ہیں تجلی کی صورت میں کوئی نہیں سنبھل سکتا لیکن جس کو وہ سنبھا دیں اسی طرح کرم کے تقاضے سے کہا ہے تم کو ہم بکھردنے نہیں دیں گے اللہ اور نہ میں تمہارے پاتھ نہ نہ نماز ہوتی نہ روزہ ہوتا تجلی آج کوئی نماز میں نہ رکو ہے نہ سجود ہے بازے ایسے ہو جاتے ہیں نہ نماز نہ روزہ جیسے بلے شاہ نے کہا رضی اللہ نہ نمازہ پڑھی ہے نہ کچھ آیا کچھ پڑھی ہے نہ کچھ پڑھی ہے نہ کچھ پڑھا مرشد کامل ملیا نہ نمازہ مرشد کامل ملیا انہوں نے ایوی چاہ بخشایا پر اخیر میں کہا وہ قبلی والے ہیں اللہ تم کو ایسی تعلیم کہیں نہیں مل سکتی وہ دوری ہوتی ہے میری تعلیم کائنات میں پہلے بھی نہیں تھی اب بھی نہیں نہ کامت تک ہو سکتی ہے اس کی وجہ ہے نبی کریم کا میرے ساتھ امتیازی دخل ہے سب کے ساتھ ہے لیکن میرے اسے سب سے امتیازی دخل ہے اس دخلوں جو وہ باتیں بتاتے ہیں ان کی مددی ہے ایسی ایک دفعہ فرمایا ہم اباو کا سکری کو بھی بتاتے تھے ایسے تم کو بھی بتاتے ہیں اللہ یہ بات میں کرتاں کہتاں جوڑو اچھی تاہوں میں سے تمہارے آقا جی سے بات چیز چلے ان کو دیکھو وہ تم سے بات کرے یہ کوئی ڈالا کر دے مجھے گنجائش دیئے پھر بھی ڈر کے باتا ہوں ایسی بات میں کو پوچھتا ہوں آقا جی کو کبھی دیکھا ہے یہ ایسے پوچھنا انتہائی بیعت بھی ہے وہ عام تو نہیں ہے ایسے ایک در تھرو بول دینا لیکن مجھے گنجائش دیئے کہ تم ہمارے ساتھ ملن کرانے والے ہو دیکھا اس لئے میں کہہ سکتا ہوں لیکن پھر بھی اللہ کی قسم بہت ڈرتا ہوں کیونکہ آپ بہت بڑی ہسی ہیں باعزاد خدا باعزاد آپ ہی بھتر قصہ مختصر خدا کے بعد کوئی ہے تو بڑی سرکار ہیں جن کو حضرت محمد مصطفیٰ کہتے ہیں جد وجود پاک رب العالم اللہ تعالیٰ کی ذات سے حقیقی ذات سے اللہ بنے ہوئے ہیں جز جز وجود پاک جیسے اللہ پہلے سے تھا وہ بھی ایسے پہلے سے ہی تھے لیکن اللہ کی ساتھ میں چھپے ہوئے تھے اللہ کا جنازہ ہوتا ہے استغفر اللہ ایسے آقا جی کا بھی جنازہ نہیں ہوتا وہ ظاہر تھا تم کو سکھانے کے لیے مشہر کی صورت میں آئے مشہر کی صورت میں آئے تم کو نماز روزہ سکھانے آئے تم کو سکھانے آئے سونے سے حضور چوٹ جاتا ہے آپ یہ سو کر اٹھتے تھے وہ ظاہر نہیں کرتے تھے اللہ اکبر نماز شروع کرتے تھے کیوں وہ ظاہر نہیں کرتے تھے اللہ سوتا ہے تو وہ بھی نہیں سوتے تھے اور جز وجود پاک تھے وہ بھی نہیں سوتے تھے سوتے تھے تمہارے لیے تم کو سکھانے کے لیے تم کو پتہ چلے کیا کیا کرنا تمہارے وضو پو جاتے ہیں تو ان کی عظمت جانسے آپ کے دن میں اللہ نے کہا ان کی تعظیم اور عزت کیا کرو ایسے نہیں کہا تعظیم اور توقیر کیا کرو یعنی ایسے نہیں حکماً سخت حکم سے کہا ہے ان کی عزت اور توقیر کیا کرو سخت حکم سے کہا ہے اور جو حکم کریں اس کی بہت اہمیت دو اگر تم میں سے کوئی حکم مان بھی لے تو قرآن نے کہا وہ اس کے دل پر بوجھ ہو وہ ایمان والا نہیں ہے خوشی سے مانیں اللہ یہ باتیں بتاؤں ہوئے تو تمہارے دل میں فرم کی عظمت آئی ہے مکہ میں روزے رکھ رہے دے بغیر افتادی کے صحابہ نے کیا بہت ہوشی کے گرنے لگے کہا ایوکم مثلی میری طرح کون ہو سکتا ہے مجھے اللہ کھلاتا بھی ہے پھلاتا بھی ہے اور نہ بھی کھاتے پیتے اللہ کی ذات سے بنویتے کچھ ضرورت نہیں تھی تو یہ چیزیں تمہارے ذہن کی قریب کرتا ہوں تاکہ تمہارے دل میں انت کی عظمت آئیں اور سب چیزوں کو چھوڑ دو پھر انت کو نہ پایا تو کیا پایا یہ چھوٹے ہی الفاظ تو نہیں ہیں سیدہ محمد کی تخلیق سے تخلیق سے خدا آشکارا اللہ کیا آپ سے پوچھتے ہیں رحمان کا آپ ان کو کہیں خدا نے کہا فَسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا جو رحمان کو جانتا ہے اس سے پوچھو خدا نے قرآن میں کہا فَسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا اور رحمان کو کون جانتا ہے وہ جانتا ہے ان کو نہ پایا تو کیا پایا اور میں جب تم کو ملا ہوں اعتمادہ لیے اتنا آسان ہوگا اس کی حق نہیں میں تمہاری باتچیت بھی کرا سکتا ہوں سانا میں جب چاہوں تقاضہ خرم آجائے مجھے کھلی اجازت ہے ایسے نہ کسی نے ماضی میں کیا ایسے نہ نستقبر میں قیامت تک کر سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کبھی زیادت ہو گئی کبھی کرا دی کبھی کم مشایخ ایسے کہتے ہیں میں تادہ تادہ کرا ہوں ایسے بات کر دو جب تمہارا دل ایسا ہو جائے شیخ کے ساتھ فنا پھر باقی چیزیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے خود آ جائیں گے کسی کو امتحان آیا اس شیخ نے اس کو کہا مورید کو خضیر سام بیٹھے ہیں اس نے دیکھا بھی نہیں خضیر سامر کہا میرے خضیر آپ ہیں میں اسے کہا اس نے سامنے دیکھنا دیکھا آقا جی سامنے بیٹھے ہوئے تھے دیکھا تم فتو گرتو ہر جائی ادھر بھی شیخ ہے ادھر بھی شیخ ہے ادھر بھی شیخ ہے سر میں گھومنا ہر شیخ ہے خدا رسول اللہ لے لے سب دیکھا ایک ہی خدا ہے کے رسول ہیں لیکن تربیت آلہ شیخ جانس ہے وہ کوئی چیز ہونی چاہیے سب کے بات خدا رسول ہے تو اس لیے بات ہے کہ میں اسے جلو آقا جی سے بات چیت کر لو سامنا کرا دوں آقا آیا بھی ہے ابھی بیٹھ میں ایسے بیٹھے ہیں جنم دیکھا جاگتے بھی تھا میں آقا ثبوت موجود ہیں یہ باتیں زیادہ نہیں کرنی چاہیے اللہ رسول کے لیے بیٹھتے ہیں کئی طور فرمایا بڑی سرکار صحیح دمان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں اللہ کے دبی کی محبت میں آپ نیت رکھے خدا انگر نے قریب رکھے گا جس انسان ورش کے نیچے اللہ کے قریب وہ ہوں گے کام تو ان میں سے بھی ہو سکتے ہیں اگر اسی بیٹھنے میں سچائی ہو کچھ بھی نہ پڑھے نہ بولیں بلکہ ایک دوسری کو دیکھتے ہیں بیٹھتے ہیں آپ مجھے جانی سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں میں آپ کو جانی سمجھتا ہوں بس یہ نیت سچی اگر ہے تو کہنے والے حضرت ان کے اتنا بڑا انام ہے تو اس طریقے سے کچھ سچائی کے ساتھ مجھ کو دیکھتے رہے ہیں میں آپ کو دیکھتا رہا ہوں ہر ایک دوسری کو دیکھتے آقا جی نے کہا جب تم اپنے بھائیوں سے ملو بجھن تلیق تمہارا ماتا کشاتا کھلا ہو مسکرا ہٹھو توری چہرے پر وہ نہ شکل ایسی روتے کیوں شکل ایسی تو تھوڑا سا مسکرا کے مجھے دیکھتے تھوڑا سا میں بھی مسکرا کروں اللہ آقا جی خوشی کے دماغہ آگیا کیا چاہیے تم یہ دماغہ کسی کے پاس نہ تھا نہ ہوگا قیامت تک ایسے فرمایا بڑی سلام تصدیق وجہتی ہے اور اتنی زبدست چیزیں ہیں یہ بہت بڑے لفظ اللہ کے ذات کے اندر سے نکلتا ہے آگی اللہ بہت بڑے لفظ بینٹ گیا لو پہلی ہوتا تھا مجھے پتہ نہیں تھا آکا جی نے بتایا کبھی آتا ہے میرے پاس آتا ہے میں تمہاری طرف بیشتا ہوں بڑی سرکار اور تھوڑا ہلکا سا مسکرائے کرو میں تھوڑا ہلکا سا مسکراتا ہوں حسران دعا کر کے جانا چاہتا ہوں لیکن میں پہلے کچھ بھول جاتا تھا جاتے بھی سلام ہونا چاہیے آتے بھی سلام ہونا چاہیے سلام بھی کرنے والا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہچھا میں جلنان مجھے اپنے ماں کی زبان بڑی پسند ہے وہ مری کی تھی اس کی واقعات آپ کو سمائے ہیں میں نے پوچھا ہمیں گبھی آقا جی کو دیکھا ہے پتر ایسی انگللہ نہیں پوچھ لے ایسی انگللہ نہیں پوچھ لے تکاہ جائے کرم ہوا آقا جی نے مجھ کو بتایا کہ تمہاری ایمان نے کئی دفعہ مجھ کو دیکھا ہے کئی دفعہ علیکم لیکن کسی کو بتاتی نہیں تھی یہ بات اپنے گھر میں گھر والوں کو ہی بتایا کرا تاکہ ان کے اندر احساس پیدا ہو وہاں کوئی شرط نہیں ہے کوئی سختی نہیں ہے آقا جی نے کہا جو کسی کا ہو جاتا ہے اس کے کام میں دخل دیتا ہے آپ ان کے دل سے ہو جائے اور یہ حقیقت ہے وہ اس کو بھی قبول کرتے ہیں جس کو جہاں قبول نہ کریں نہ کہیں بڑا گونگار کلمہ تو بڑتا ہے وہ اس کو بھی قبول کرتے ہیں جس کو جہاں قبول نہ کر یا کر لیے جہاں وہ قبول کرتے ہیں حقیقت ہے پھر کیا چاہیے اتنی ریائت ہے لیکن تمہارے نیت میں سچاہی ہونے چاہیے ہم اس چیز میں بیٹھے ہوئے تم مجھے تھوڑا مسکرا کر دیکھو مجھے تھوڑا مسکرا کر دیکھوڑا ہرس کے نیتے جگہ پھل جا کے انشاءاللہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں ہوں 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 مگر دل میں ہوں